بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یہ چیز دیکھتی کہ ہر ایک law کے اندر ہم کچھ assumptions کہتے ہیں کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ other things جو یہ چیزیں ان کو حاضر ہونا ان کا pre-requisites ہے اگر ہم بات جو کر رہے ہیں انڈیفرنس کرو کی جیسے ہم نے بات کی کل اس میں بھی کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو کہ pre-requisites ہیں انڈیفرنس کرو کی بات چیز کے لیے کیا pre-requisites ہے rational consumer consumer is rational rationality جنسی ہے وہ concept consistent behavior کی باتیں ہیں کہ ایک اگر اس کو combination same satisfaction دیتا ہے تو دوسرا combination بھی same satisfaction دیتا ہے اور rational behavior کے مطابق ہے کہ change in quantity numbers میں change کی وجہ سے اگر وہ impact آ رہا ہے تو اس کی اس کی discussion ہم نے کی تھی utility is ordinal cardinal approach میں کیا تھا utility کو ہم نے numbers میں define کیا تھا ordinal approach میں ہم numbers میں define نہیں کر پا رہے ہم comparison میں define کر رہے ہیں کل جیسے apple اور oranges کا مقابلہ کر کے ہم نے دیکھا تھا اسی طرح سے diminishing marginal rate of substitution کہ marginal rate of substitution diminishing law of dm u hold کر رہا ہوگا وہ ایسی product ہیں جن کے اوپر dm u کا law hold کرتا ہے اس کے لیے ہم نے یہ indifference curve دیکھتی ہے اگر کوئی اگر کوئی ایسا activity ہے جو کہ dm u کا law hold نہیں کرتا وہ وہاں پہ پھر ہماری یہ جو indifference curve کی بات چیز ہے وہ درست نہیں ہوگی تو یہاں پہ ضروری ہے کہ dm u hold کر رہا ہو جس کی وجہ سے dmrs diminishing marginal rate of substitution یہ true ثابت ہوگا اگر وہ پہلے میں کہا اس نے کہ ایک اورینج ہے کہ اورینج is more certain gives me more satisfaction i will prefer one orange over one apple تو ون اورنج اور ون ایپل کا جو کمپائزن ہے یہ کنسسٹنٹ ہے تھوڑ آؤٹ دی ادر کنبینیشن وہ ایک جو اس نے پہلے ہمیں ڈیفائن کر کے دے دیا وہ ڈیفینیشن چوائس وہ کنسسٹنٹ رہے گی تھوڑ آؤٹ دی کنبینیشن اور پریفرنس آر نار سیلف کنٹرادکٹری یہ کیا بات ہے کنٹرادکشن نہیں ہونے چاہیے اگر آپ نے کہا کنزیومر نے کہا کہ ناغ مجھے a is more like b and i like c more than b تو آپ اس ایکویشن سے یہ آپ نتیجہ آحض کر سکتے ہیں کہ کنزیومر a like کنزیومر like a more than c اس نتیجے سے اس ایکویشن سے for example ہم اس کو چینج کر دیں b like more than c کیا ہے کہ مجھے product a b کی نسبت زیادہ پسند ہے مجھے product b c کی نسبت زیادہ پسند ہے تو جب اس کو a b کی نسبت زیادہ پسند ہے اور c کی نسبت بھی اس کو زیادہ پسند ہے that means کہ اس کو c اور a کا جب comparison ہوگا a اور c کے comparison میں we can clearly see کہ consistency of choice coverage نہیں آئی جی میں وہ بھی بتالتا ہوں جب c اور a کا comparison ہوگا تو اس کے comparison میں ہم we can clearly see کہ now a کو وہ prefer کرے گا contradiction نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ کہ نہیں نہیں ایسا نہیں صاحب مجھے c کو میں زیادہ preference کروں گا یہ contradiction ہو جائے گی ان دو باتوں کی یہ contradiction ہو جائے گی اگر ہم نے یہ کو مان لیا تو ہوں اس وی وہ کہہ رہا ہے if a customer prefers a to b and b to c then he must therefore prefer a to c جو ہم نے بات کی کنسسٹنسی آف چوائز کی سمجھ یہ کنسسٹنسی آف چوائز کیا تھا i like one orange like one orange over one apple یہ ہم نے کل دیکھا تھا over one apple یاد ہے پھر ہم نے کہا تھا جناب یہ تو آپ کی بات سمجھ آگئی یہ consistency آف چوائز کی بات کر ہم نے اگر آپ کے پاس orange ایک ہی ہو لیکن apple آپ تو دو دے دیے جائیں تو کیا یہ پھر بھی آپ کو ایک orange پسند زیادہ ہوگا اس نے کہا تھا اس صورت میں جب آپ یہ چوائز دیں گے تو یہ پہ ای ای ایک ستیسفیکشن اور پھر ہم نے کہا اچھا one more ring compared with 3 apples تو اب بھی کیا تو اس نے ہمیں ایک کمپیزن کر کے دیا نہیں اب یہ اس طرف چلی جائیں 3 apples will give me more satisfaction than one orange تو یہ چوائز کا اس نے ہمیں کمبینیشن کے ذریعے سے چوائز میں کمپیزن وہ ہمیں بتایا جس کی بیس کے پر ہم نے پوری اپنی کمبینیشن کو اور سیٹس کو ڈسکس کیا اور پھر وہاں پہ ہم نے کلکلیشن سکی انڈیفرنس کر بنائی تو یہ جو چوائز ہے یہ اسی طریقے کی چیزیں کم ہوتی جائیں گی دی ایم یو کی وجہ سے دی ایم یو کی ایم پیکٹ کی وجہ سے وہ آپ آپ ہائی کرتے جائیں گے آپ کہیں کہ نہیں اتنا نہیں اتنا لیکن جو آپ کی کنسسٹنسی ہے دی چوائش رمین کنسسٹن ٹائم پی کلیر ایم علیشہ گوڑز سبسٹیٹوٹیبل جو گوڑز ہم بات کر رہے ہیں ہم کمبینیشنز کی بات کر رہے ہیں سبسٹیٹوٹیبل جو can be maintain by exchanging the quantity of goods consuming in any quantity exchanging جیسے ہم نے یہ بات کی اورنج کی ایپل کی بات کئی تو یہ exchanging بل ہیں اورنج پہ ہرش کرنے ایپل پہ ہرش کرنے exchanging بل تو اس کے جب تک exchanging بل نہیں ہوں گی ہمارا combination بانی نہیں سکے گی کل جو ہم نے باتیں کی تھی کہ نا وہ a combination اور ہم ہماری dust shirt تھی ایک pen تھی تو وہ اگر exchanging بل نہیں ہے شرف کے بدلے میں ہمیں pen مل سکتی ہے change کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے لئے ہمارے لئے possibility ہوگی اس کی choice کے اندر combinations بنانے کی possibility ہوگی اور اگر تو اس طرح کے expenses ہیں جس کو جو کہ exchange able نہیں ہے لیکن آپ کچھ شخص کی products ہوتی ہیں جن کے اندر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں exchange able نہیں ہیں these are not interchangeable ہم ان کو change نہیں کرنا چاہتے we want to stick with them ہم وہ product کو تو یہاں پہ جب ہم discussion کر رہے ہیں ان difference کو کے اندر ہم جا رہے ہیں کہ ہم اس چیز کی discussion کریں جس کے اوپر آپ اپنے خرچہ کو choice میں لے کر آرہے ہیں اگر تو وہ exchange able نہیں ہے تو خرچے کے اندر choice کی بات ہی نہیں آئی کی بات آپ چاہتے ہیں کہ میرے پاس خرچ جو میرے پاس income ہے میں ایجوکیشن پہ بھی ہرچ کرنی ہے تو پھر تو choice نہیں آئے گی وہاں پہ جہاں پہ میرے پاس ایک ہزار روپے ہے اور ایک ہزار روپے سے میں کوئی بک ہری سکتا ہوں میں کوئی اپن سینما کی ٹکٹ ہری سکتا ہوں میں کوئی اپنا فوڈ ہری سکتا ہوں تو اسی 1000 روپیز کو ہم نے خرچ کرنا اگر میں 1000 میں سے تکتیم کر دوں نہیں ساتھ 1000 نہیں 500 جانس سینما وہ تو میں سینما کی ٹکٹ لینی ہی لینی ہے یہ تو choice سے ہی باہر چلا گیا یہ تو choice سے باہر چلا گیا تو پھر اس کی تو combination بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے choice میں جو ہوگی یہاں پہ آپ کے پاس remaining 500 رہ دے گا آپ کے پاس یہ choice نے نکال دی ان دو میں سے آپ کے پاس choice کرنی ہے interchangeable تو definitely جب بھی we will be talking about indifference curve تو indifference curve میں ہم دو combinations کی بات کریں گے either this or this combination کی بات ہو رہی ہے clear ہے assumptions کے اندر کوئی issue تو نہیں یہ assumptions ہیں کیا indifference curve جو ہم نے کل پڑی تھی کہ indifference curve ہوتی ہے اور indifference curve شکل بھی ہم نے کل دیکھی تھی اس طرح سے IC کی شکل بنتی تھی تو اس کے اندر وہ product A and product B کے جو different combinations بن رہے ہیں ان different combinations کی discussion چل رہی ہے کہ یہ جو ہم نے کہا تھا کہ same level of satisfaction ہوگا ان تمام combinations کے اوپر اس کی پیچھے یہ basic رہے ہیں ہاتھ کر دیں تو کیا ہوگا انسان نہیں رہ سکے گا آج دنیا کے اوپر انسان رہ پاتا ہے ہم کہتے ہیں کہ humans are living in this world اس کی reason کی وہ pre requisite مجود ہیں اس دنیا کے اندر جس کے وجہ سے وہ انسان یہاں پہ رہ پاتا یہ انسان چاند جا کے نہیں رہ پاتا کیوں نہیں رہ پاتا کیونکہ وہ pre requisite جو آپ existence کے لیے لائس کے لیے وہ 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 مجود نہیں مارس میں جا کے نہیں رہ پاتا اسی طرح سے جو ہم لاز پارڈ ہیں ایکنومکس کے لاز وہ exist کرتے ہیں کیوں کیونکہ ان کے pre requisites موجود ہیں اگر pre requisites ان کے ختم کر دیے جائیں تو وہ لا بھی exist نہیں کرے گا کلیر ہے assumption کی میرا خیال ایسے بہتر example آپ کے لیے نہیں ہو سکتی ہم نے بات پڑا تھا م م کرے گی سکتی آہندگی انڈیفرنس کر پانچ پراپٹی ب Uns lavorے ہیں نیگٹیو لی سلوپ یہ کیا بات ہم کہہ رہے ہیں نیگٹیو لی سلوپ نیگٹیو لی سلوپ کا مطلب کیا ہوتا ہے میچ جنہوں نے پڑھی ہاں ان کو تو آئیڈیا ہوگا جنہوں نے میچ نہیں پڑھی ہوں ان کے لیے بھی نیگٹیو سلوپ کا مطلب ہے کہ آپ کی اگر دو ویریابلز ہیں آپ نے دو ویریابلز دو ویریابلز کے ڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں تو نیگٹیو لی سلوپ کا مطلب کیا ہے کہ ان کے درمیان میں انورس ریلیشنشپ ہے جی ان کے درمیان میں انورس ریلیشنشپ انورس ریلیشنشپ کیا ہے کہ اگر آپ کا ایکس انکریز ہو رہا ہے انورس ریلیشنشپ کو ڈرا کریں گے جیسے ہم یہاں پہ 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 اگر آپ درا کریں گے سو یو بل شی کہ آپ کا جو کرو ہے جو کرو ویل بی ڈانورڈ سلوپنگ جب ایکس ون تھا وی وی فور تھا جب ایکس ٹو تھا وی ٹھری تھا جب ایکس ٹھری تھا وی ٹو تھا جب ایکس فور تھا وی ون تھا جس کو ہم بات کر رہے ہیں نیگٹیو سلوپ ڈانورڈ لیفٹ تو رائیٹ ڈانورڈ سلوپ کرتی ہے نیگٹیو سلوپ کی بات جب ہم کریں گے تو نیگٹیو سلوپ اس کو ہم نے ایکنامکس میں بیت آشا جگہ پہ استعمال کرنا ہے کہ ہماری کرو پالٹیوپنی سلوپ ہے نیگٹیوپنی سلوپ ہے تو ہم نے کافی درموں پہ استعمال کرنا ہے اچھا آج اندفرنس کرو کے اندر اندفرنس کرو میں it must be نیگٹیوپ لی سلوپ اگر نیگٹیوپ لی سلوپ نہیں ہوگی پالٹیوپ لی سلوپ دوگی for example ہماری پالٹیوپ لی سلوپ دوگی تو کیا مطلب ہے کہ same direction کے اندر موپ کرے گی یعنی کہ اگر x میں اضافہ ہوا ہے تو y میں بھی اضافہ ہوگا پھر x میں اضافہ Y میں بھی اضافہ ہے X میں اضافہ Y میں بھی اضافہ جب X اور Y کی یہ condition ہو جو ہم نے ابھی green کے ساتھ لکھی 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 تو 1 کے اوپر 1 2 کے اوپر 2 3 کے اوپر 3 4 کے اوپر 4 تو آپ کی ان difference curve کی جو slope must be a positively slope left سے right upward sloping curve that is positively slope اگر تو positively slope ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہوا تھا کہ آپ کا یہ combination جو 1 اور 1 کا combination ہے this must give you more satisfaction less satisfaction than 2 to 2 combination کے درمیان میں اگر positively slope ہوتی تو same level has to be negatively slope and inverse relationship between these two products must exist there to maintain the same level of satisfaction clear clear ready how's that be مشکل la laf مشکل laf is always is always convex to origin 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 کے convex ہوتی ہے convex to origin ہوتی ہے تو وہی جو باتیں ہم نے پہلے پڑی تھیں اپنے contact to origin کے لیے اگر convex to origin نہ ہو تو کیا ہوگی یا تو وہ straight line ہوگی یا concave ہوگی یا convex ہوگی یہ تین ہی ہم نے پڑی ہے تین ہی طرح کی curves ہو سکتی ہیں straight line ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ dmrs ہم نے دیکھا ہے straight line کی slope کیا ہوتی ہے straight line کی slope constant ہوتی ہے constant slope ہوتی ہے dmrs that means اور ہماری indifference curve کی ہم نے کیا پڑا کہ indifference curve slope کو dmrs کہتے ہیں یاد ہے indifference curve کو ڈmrs کیوں کیوں ڈی ایم آر ایس کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے پڑا تھا change in y over change in x that is our ڈی ایم آر ایس تو انڈیفرنس کرو کی فلوپ کانسٹنٹ ہوتی تو جو ہم نے کل سارے دن کی سٹڈوی کی کہ ڈی ایم یو کی وجہ سے same level of satisfaction حاصل کرنے کے لیے we must we will be able to spare forego less and less and less جو shirts اور pens کی example تھی ہماری تو اس میں ہم نے ڈی ایم آر ایس کو بڑا دھنگالا تھا کہ diminishing margin utility کی وجہ سے diminishing margin rate of substitution ہے تو اگر آپ کہیں گے کہ نیچ ساتھ trade line ہے تو پھر تو آپ کا سارے کا سارا جو کل case آپ نے build کیا تھا ڈی ایم یو کی base کے اوپر وہ case ہی آپ کا flop ہو جائے گا جو پھر اگر وہ کانکیو ٹو ریجن ہے تو کانکیو ٹو ریجن کے اندرہ میں کیا پڑھا تھا کانکیو ٹو ریجن کے اندرہ پڑھا تھا کہ slope increase ہو رہی ہے sweet روہے ہیں اگلا پہ لو میں اس طرح طرح slow he is Parade 34 اس روپ เنược رہی ہے جو am ministers a that is increasing تو انکریزنگ سلوپ کا مطلب کیا ہوتا کہ ڈی ایم آر ایس انکریز کر رہا ہے اور ڈی ایم آر ایس انکریز کرنے کا مطلب کیا ہوتا کہ ہمارا ڈی ایم یو پالس ہو جائے گا جو ہم جاتے ہیں کہ ایڈیشنل جو یونٹ ملے گا اس کے لیے ہم کم اپنے جو ایک ایڈر پرادکٹ ہے اس کو فورگو کرنے کو تیار ہیں تو ایڈیشنل یونٹ کے لیے تو ہم زیادہ پرادکٹ فورگو کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ ہمارا ڈی ایم آر ایس انکریز کر رہا ہے سلوپ آف دی فکرز is انکریزنگ ہمارے کانکیز ہونے کی وجہ سے سلوپ آف کرز is انکریزنگ کوئی مشکل کوئی انڈرسٹینڈنگ میں ایشو ناک ناک مائک تیسٹنگ وان تو تھری اور پھر ہمارے پاس ایک آخری رہ گئی کہ کانویکس ٹو ریجن کانویکس ٹو ریجن میں کیا ہو رہا ہے ہماری سلوپ ڈکریز ہو رہی ہے یہاں سے دیکھیں یہ اور یہ سلوپ ڈکریز ہو رہی ہے اس پوائنٹ کے اوپر سلوپ کا انگل یہ تھا اور اس پوائنٹ کے اوپر سلوپ کا انگل یہ ہے جب سلوپ ڈکریز ہو رہی ہے تو that means کہ ڈی ایم آر ایس ڈکریز ہو رہا ہے ڈی ایم آر ایس ڈکریز ہو رہا ہے تو ڈی ایم ڈیو کا جو ہمارا کونسپٹ تھا یہ اوکے ہو جاتا ہے دمیشنگ مارجن اکیوٹی کا کونسپٹ تو ایک جیسے ہم نے یہ بھی پڑھ لی اس میں بھی کسی کو کوئی اس پروپرٹی کے اندر بھی کونویکس تو ریجن کے ہونے کے اندر بھی کسی کو شک تو نہیں کوئی شک نہیں ہے لا رعیبہ بھی ہے وہ قرآن کی کتاب ہے آئیس بھی ہے اچھا دی تیسری بات تیسری بات کہتے ہیں ہائر دی آئیسی ہائر دی لیول آف تیٹسٹ ایکشن ہائر آئیسی ہائر لیول آف تیٹسٹ ایکشن ہائر آئیسی ہائر لیول آف تیٹسٹ ایکشن اب اس کا چاہم مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس دو انڈیفرنس کرو ہیں انڈیفرنس کرو 1 اور انڈیفرنس کرو 2 یہ دو دیفرنٹ انڈیفرنس کرو ہیں ان دو انڈیفرنس کرو کے اندر دو انڈیفرنٹ کمبینیشنز ہیں ایسا ہی ہے پروڈکٹس ہیں ان کے کمبینیشنز کی بات کر رہے ہیں y and x پروڈکٹس ہیں پار ایکجیمپل ان کمبینیشنز کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگر یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اے پوائنٹ ہے کوائنٹ ہے point a and point b point a اور point b کے اوپر ہمارے پاس same y کی quand issue for example y1 y کی ہمارے پاس same quantity ہے لیکن point a اور point b کے اوپر ڈیفرنس کیا ہے point a اور point b کے اوپر ڈیفرنس ہے ہماری ایکس کی کونٹی ایک کمبینیشن ہے ایکس ون کے ساتھ اور ایک کمبینیشن ہے ایکس ٹو کے ساتھ ایسا ہی ہے نا یہ گراف میں کسی کو سمجھنا آرہی ہو ایکزیمپل کی سمجھنا آرہی ہو کسی ایکزیمپل کو ہم اچھا پہ اس کی جگہ وائے کی جگہ پہ ہم کہہ لیتے ہیں کہ جی یہ شرٹس ہیں اور یہ پینٹس ہیں ٹین وائے ون دنسا وہ ٹین ہے اور یہ ون ہے اور یہ ٹو ہے اب دو کمبینیشن ہیں کمبینیشن ایک اندر ہمارے پاس ٹین شرٹس ایک ون پینٹ ہے وائے اور ایک یہ کمبینیشن ہے اور کمبینیشن بی کے اندر ہمارے پاس ٹین شرٹس اور ٹین شرٹس اور ٹین شرٹس ایسا ہی ہے نا اس میں انڈرسٹیننگ میں تو ایشیو نہیں ہے ہائے انڈیفرنس کرو کے اوپر جب ہم سیم لائن کے اوپر جا رہے ہیں تو آپ کو ایکس کی کونٹیٹی فرق ہو رہی ہے ایکس کی کونٹیٹی انگریز ہو رہی ہے لیکن وائے پہ ہم نے سیم لائن کے اوپر لیا تو ہمارے پاس وائے کے اندر اگر شرٹس ہیں ٹین شرٹس اور ون پینٹ اور ٹین شرٹس ہیں ٹو پینٹ تو کس کا لیول آف سیٹسٹیکشن بڑھا ہوگا کہاں پہ کس کمبینیشن کے اندر لیول آف سیٹسٹیکشن ہمیں زیادہ ملے گا ہمارے پاس جہاں پہ ہماری کونٹیٹی دس شرٹس اور دو پینٹس کی کونٹیٹی ہے وہاں پہ ہمیں زیادہ سیٹسٹیکشن لیول ہائی ہوگا ریزن یہ ہے کہ دس شرٹس اور ایک پینٹس کی کونٹیٹی تو یہی بجائے اور دوسری ہمیں بات رہی تھی تمام پوائنٹس کے اوپر سیم لیول آف سیٹسٹیکشن ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوا اگر اس کے کمبینیشن اے اور کمبینیشن بی کے اندر بی کمبینیشن کو ہائیر سیٹسپیکشن ہے تو اس کے تمام کمبینیشن کے اگینسٹ اس کے تمام کمبینیشن کو ہائیر سیٹسپیکشن ہے انڈرسٹینڈ اور نوٹ ایک بات صرف ٹیکنیکل تھوڑی سی تھی ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا کہ جناب اے اے ایس لیس دین بی یہ ہم نے لکس کیا اور اس کے ساتھ ہی ہم نے کہہ دیا جب اے ایس لیس دین بی تو ہم نے یہ بھی کہہ دیا آئی سی ون ایس لیس دین آئی سی تو یہ بھی ہم نے ساتھ ہی ادھر سے انفر کیا آپ کہیں گے سیر نہیں یہ تو ایک کمبینیشن کی ہم نے بات کہی تھی تو سیر ایک کمبینیشن کی بات سے اگر ہم ایک کمبینیشن کے اندر بھی ہماری سیٹسفیکشن لیول کا یہ ڈیفرنس ہے تو ہم یہ چیز نتیزہ نکال سکتے ہیں کہ جناب کیونکہ انڈیفرنس کرو ون کے تمام کمبینیشن کے اوپر سیم لیول آف سیٹسفیکشن ہونے ہیں یہ انڈیفرنس کرو کی ڈیفرنیشن کے اندر ہم نے پڑا ہے کہ تمام جو کمبینیشن ہوں گے وہ سیم لیول آف سیٹسفیکشن دیں گے یہ لازمی ہے انڈیفرنس کرو کے موجود ہونے کے لیے یہ چیز ضروری ہے یہ ڈیفائن کیا ہم نے تو اسی بھی بیس کے اوپر ہم نے یہ چیٹ بھی آہست کر لی یہ نتیزہ بھی نکال لیا کہ جناب جب ایک کمبینیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلیس دین بی اور ای جانتا ہے وہ انڈیفرنس کرو ون کے اوپر لائے کرتا ہے اور بی انڈیفرنس کرو ٹو کے اوپر لائے کرتا ہے تو دیٹ مینز کہ انڈیفرنس کرو ون is less than انڈیفرنس کرو ٹو تو ہماری جو بات تھی کہ ہائر دی انڈیفرنس کرو ہائر دی لیول آف سیٹسفیکشن جیسے جیسے آپ کے انڈیفرنس کرو انکریمز کرتی جا رہی ہے آپ کا لیول آف سیٹسفیکشن بنتا جا رہا ہے اس کی ریزن کیونکہ اس میں کونٹیٹیز آپ بڑھتے جا رہے ہیں سیم پوائنٹ کے اوپر آپ کو دوسری پروڈک کی کونٹیٹیز زیادہ ملے گی that is the reason understood اور not stood then we have Anderson ڈیفرمز کرو ایک دوسری کو کٹ نی کار joueدی Number 4 ایک دوسری کو کٹ نی کار کی انٹرلیکٹ نہیں کر سکتی ایسی ایک دوسرے کو کٹ نہیں کر سکتی اس کو سمجھنے کے لیے let's see کہ ہم کہتے ہیں کہ دی کہ انڈیفرنس قرب ایک دوسرے کو کٹ کر دیا انڈیفرنس قرب نے ایک دوسرے کو کٹ کر دیا this is IC1 this is IC2 انڈیفرنس کرو نے ایک دوسرے کو کٹ کر دیا ہے ہم یہ ایزیوم کر رہے ہیں انڈیفرنس کرو نے ایک دوسرے کو کٹ کر دیا waiting for name اگر انڈیفرنس کرو نے ایک دوسرے کو کٹ کر دیا تو پھر آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے انکنسسٹنسی آگئی ہے انڈیفرنس کرو نے اگر ایک دوسرے کو کٹ کر دیا انڈیفرنس کرو نے تو پھر انڈیفرنسی آگئی ہے جی جی بالکل فیضہ نے صحیح کہا انکنسسٹنسی کیا آگئی ہے انکنسسٹنسی یہ آگئی ہے کہ point A جو کہ انڈیفرنس کا ون کے اوپر لائک کرتا ہے اور point B فار ایزیمپل یہاں پہ ہم لیتے ہیں point B جو کہ انڈیفرنس کرو is more than A اور پھر کیا ہوا point C آگیا point C پہ کیا ہوا point C کے اوپر دونوں نے انٹرسیکٹ کیا دونوں انٹرسیکٹ کیا جس کا مطلب ہے کہ بی بی جو انڈیفرنس کرو ون اور انڈیفرنس کرو 2 کا سیم لیول اف سیٹسفیکشن ہو گیا point C کے اوپر اور ہم نے دوسری بات یہ بھی پڑی تھی کہ انڈیفرنس کرو کے تمام کمبینیشن سیم لیول اف سیٹسفیکشن دیں گے تو ایک جانب ہم نے کہا کہ اس بیس کے اوپر کہ جناب جو ہم نے پہلے پڑا تھا کہ ہائر دی انڈیفرنس کرو ہائر دی لیول اف سیٹسفیکشن تو آپ نے اس کی بیس کے اوپر یہ چیز آپ نے ڈیفائن کی کہ بی اے سے بہتر ہے کیونکہ ہائر انڈیفرنس کرو وہاں پہ تو ہائر لیول اف سیٹسفیکشن دوسری جانب آپ نے کہا کہ ب is equal to c and a is equal to c کیوں کہا یہ کیونکہ وہ سی انڈیفرنس کرو 1 کے اوپر بھی لائے کر رہا ہے اور سی انڈیفرنس کرو 2 کے اوپر بھی لائے کر رہا ہے اور تمام کمبینیشن سیم انڈیفرنس کرو کے اوپر will yield سیم لیول اف سیٹسفیکشن تو اس کا مطلب کیا ہوا جب بی is equal to c a is equal to c so that shows that must be b is equal to a a is equal to b ہونا چاہیے ہر جگہ پہ اگر تو same level of satisfaction وہ حاصل کر رہا ہے in difference curve کے اوپر تو پھر same level of satisfaction ہر جگہ پہ ہونا چاہیے that means b اور a کو بھی برابر ہونا چاہیے لیکن ہم نے بھی در تو بھی پڑا جب a اور b کی جو بات کی تو ہمیں تو satisfaction level b میں زیادہ نظر آ رہا ہے کیوں کہ وہاں پہ combination کے اندر زیادہ product مل رہی ہے so that means کہ یہ جو یہ intersect کرتی اگر یہاں پہ intersect کرے گی کوئی بھی دو in difference curve تو جو basic concept ہے in difference curve کا اس کے خلاف جائے گی اس کو اس کے negate کر دے گی اس کی نفی کر دے گی اور in difference curve کا جو basic concept ہے کہ سب combination جو کہ ایک in difference curve کے اوپر موجود ہوتے ہیں وہ same level of satisfaction دیتے ہیں تو اگر ہم in difference curve کو آپس میں intersect کریں گے تو ہمارا جو یہ چیز کی a اور b کو c point کہتا ہے کہ a اور b کو برابر ہونا چاہیے کیونکہ a اور b ہمارے c point کے اوپر سامن ہیں ic1 اور ic2 ڈیس پوائنٹ کے اوپر same level of satisfaction دے رہے ہیں لیکن جب ہم a اور b کو آپس میں compare کرتے ہیں تو ہم دیکھیں کہ ic1 gives us less satisfaction than ic2 کیونکہ b is higher b is on higher side at this point سامن ہیں vt ڈیس پوائے کے اوپر ہے یا جو ic1 2 ڈیس پوائنٹ me ون دور eventually ڈیس پوائنٹ اعید granat سامنٹ ایسی مسئل مال سامنٹ لغان تو اسفران برستگی رو کبھیозможно ولی تاوی مرد کے برای مرまぁضا jewel سے آماد انڈیفرنس کرب کبھی بھی Y ایکسز اور X ایکسز کو ٹچ نہیں کرے گی اچھا اگر ٹچ کر دیا تو کیا ہو جائے گا جی ہم کہتے ہیں جی اچھا جی چلیں جی آپ کی مردی ہم ٹچ کر دیتے ہیں یہ لیں جی یہ ٹچ کر دیا انڈیفرنس کرب انڈیفرنس کرب 1 جس نے ٹچ کر دیا اب انڈیفرنس کرب 1 نے جگ ٹچ کیا ہے نیگٹیو تو بیسے نہیں ہو سکتا کیوں وہ نیگٹیو نہیں ہو سکتا کیوں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کمبینیشن کی تو نیگٹیویٹی تو بیسی چلی گی اب انڈیفرنس کرب نے ایکسز کو ٹچ کر دیا ایکسز کو ٹچ کرنے سے کیا ہوگا کیا what will happen ایکسز کو ٹچ کرنے سے happen here that at this point point A this point A and this point B at this point point A we have certain Y that is Y1 and X کی کیا quantity ہے 0 X کی quantity 0 ہے or you are 0 this is not a combination you are making a choice that you are spending all the money on product X or you are cruising product X than you are making a choice which is not a combination of two different products that gives that yield the same level of satisfaction اگر ایکسس کو تچ کرے گی ایکسس کو تچ کرے گی تو وہاں پہ وہاں پہ we will have zero of other products which is a zero it is not a combination that is the only best product that is available on the text that x کے اوپر کیا تو x کی product x پہ کیا تو y صرف available x ڈیو ہو گیا تو یہ ہمارے پاس پانچ ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہیں جو کہ انڈیفرنس کرتی ہیں اور یہ پروپرٹی آپ سے question کئی دفعہ پوچھا جا چکا ہوا ہے explain and prove آپ سے پوچھتا یہ ہے explain explain and prove your the indifference کو property properties of indifference کرو وہ ان کی proof مانتا ہے یہاں پہ indifference کرو ہے کتاب سے دیکھیں consolidate کرتے ہیں یہ characteristics of indifference کرو characteristics of indifference کرو negatively sloped indifference will always slow from left to right this is because if someone increases their consumption of one good in order to maintain the same level of satisfaction they must decrease consumption of other good then higher indifference کرو equals higher level of utility ways are in discussion and that lies right of the another represents a higher level another we are saying that this combination of goods on the curve that is further out preferred by a consumer is to be a combination of goods on lower indifference curves which we have discussed convex to region in this instance convexity means being bored to the origin the shape of the curve has to do with how much of one good does a consumer not to exchange for another in order to maintain the same level of utility suppose a consumer has a high level of good a and a low level of good b in order to reduce his consumption of good b and maintain the same level good not good so we don't need to consume one more good away this is why indifference curves are greater as the extreme can not intersect جی، انڈرسٹوڈ، ناٹ انڈرسٹوڈ، پروبلم دکو انٹرسیکش نہیں کر سکتے وہی ترانزیویٹی کی باتیں کی کہ اگر اے اور بی برابر ہے اور بی اور سی ہے اے ایک لیمار اے تو گوڈ بی ان گوڈ بی تو گوڈ سی دن ایچ کین انفرد کنی مر آسا پیفر گوڈ اے تو گوڈ سی وہی جو باتیں ہم نے ترانزیویٹی کی باتیں کی ہیں کہ ہمیرے پاس کنسسٹنسی ہوگی اور انٹرسیکٹ کرے گا تو پھر وہی بات ہمارا وہ جو ہم نے طریقے سے کیا تھا یہ بی پوائنٹ کے اوپر برابر ہو گیا ہے ایس ایس مور ایس لیس تو پھر وہ مسئلہ ہو جائے گا کہ آپ دونوں چیزیں ایک ہی بات دو باتیں ایک وقت میں نہیں کر سکتے کروڈ جونر تچس ہوریزنٹل اور ورٹیکل ایکسز ہم نے کمبینیشن کی بات کی ہے تو اگر تو کرے گی جس ون اف دی پرادکت جس ون کلیوم جس ون اف دی پرادکت اندیت وڈ بی دی کیس شوڈ بی کروڈ کلیر ہے نہیں سلوپ ہم نے بار 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 بات کی سلوپ کا دسکلس ہوا ایم آر ایس ہماری ہے چینج ان وائر اور چینج ان ایکس یہ ہم نے دسکیشن کر چکے ہوئے ہیں وہی دسکیشن ہے سلوپ کی یہ آپ یہاں پہ سلوپ ہائی ہے یہاں پہ سلوپ کم ہے ریزن اس کی کیا ہے ڈی ایم آر ایس ڈی ایم یو بیسیکلی اور اس کی بیس کے پر ڈی ایم آر ایس یہاں پہ سلوپ کا اینگل دیکھیں یہ اتنی زیادہ سلوپ ہے اور یہ سلوپ کا اینگل دیکھیں کم ہوگی دیمنیشنگ مارگن لیٹ آف سبسٹیوشن کی وجہ سے ہے اور اس کی ہی ایک ایگزیمپل دی ہے جو ہم نے شرٹس اور پینٹس کی ایگزیمپل دیکھی تھی اس نے ڈیفرنٹ ایگزیمپل دے دی کنجیومر ایکلی بریم ہم کل پھر دیکھتے ہیں بیڈٹ لائن کے ساتھ انشاءاللہ کل ہم کنجیومر ایکلی بریم کی باتیں دیکھیں گے پہلے بیڈٹ لائن اس کے بعد دیکھیں ہاں جی کسی کو کوئی ڈیفیکلٹی انڈرسٹیننگ میں علیشہ فیضہ خوزیہ حمدان نمان شازید کسی کو کوئی پروبلم ہو تو وہ ڈسکس کر سکتے ہیں اور کوشش کریں کہ جب بھی آپ کلاس میں سے جائیں تو شام میں ایک دفعہ کتاب سے ضرور اس کو دیکھ لیں اور اس سے ریلیٹڈ جو کوئیسٹن بینک کے اندر کوئیسٹن ہیں ان کو بھی دیکھیں آئی کیپ نے بہت آپ کے لیے بہتر کر دی ہوئی چیزیں کہ آپ کو آپ کو آپ کے سپیسیفک کوئیسٹن بینک آویلیبل آپ کے سٹڈی ٹیکس بہترین آویلیبل ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیں کوئیسٹن بینک میں سے اس کے کوئیسٹن بھی دیکھیں جو ایکزیف لیبل کے کوئیسٹن ہیں انڈرسٹیننگ میں وہ کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کلاس میں ٹیچر بتا رہا ہوتا ہے تو وہ آسان لگتا ہے لیکن جب آپ اس کو پیپر میں کوئیسٹن کے انگل سے دیکھتے ہیں کیوری کے انگل سے دیکھتے ہیں تو وہ ایکسپرین کرنا پر رہا ہم مشکل لگتا ہے تو آپ کمفرٹیبل جتنا زیادہ اگزیمینیشن کوئیسٹن کے ساتھ ہوں گے اتنا آپ کے لیے پیپر میں آسانی ہوگی تو دیٹ ٹرائے کوئیسٹن بینک کو آپ ضرور دیکھیں آپ کورٹنٹی کاش کے حوالے سے ڈی ایم ڈیو کے حوالے سے ڈی ایر ایسٹ کے حوالے سے ڈی فرنس کلز کے حوالے سے جو جو کوئیسٹن بینک میں کوئیسٹن ہیں ان کو ضرور دیکھیں اور کوئی اگر اس میں بھی کیوری ہے تو وہ بھی کلاس میں ڈسکس کریں لیٹس کنکلوڈ فر ٹوڈے انشاءاللہ لیٹس می تمہارا انشاءاللہ اللہ حافظ